ہارمونز خراب ہوتے ہیں ہارمونز شادی کے بعد بھی ہارمونز سے ایم بیلنس ہو جاتے ہیں تو تین چار بڑی وجوہاتیں جن سے ہارمونز خراب ہوتے ہیں وظیفے کے طور پر میں آپ کو یہ کہنا ہوں گی سب سے پہلے آپ نے نماز کا احتمام کرنا ہے تحجد کا احتمام کرنا اور ہر نماز کے بعد سورہ ناس سورہ فلک آیت الکرسی جتنا بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں پر فوق مر کے پیٹ کے نچلے جسے پر دم کرنا اور پورے جسم پر بھی ہاتھ پھیل لینا ہے یہ وظیفہ میں اپنے یوٹیوب چینل جس پر چار سے پانچ لاکھ ویوز آ چکے ہیں بتا چکے ہیں لیکن ساتھ میں ہارمونز کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں جس سے آپ کے پیریٹس پر ریگولر ہو جائیں گے اگر ہارمونز ٹھیک ہوئے آپ کا ویڈ بھی کم ہو جائے گا آپ کی ہیئر فال بھی رک جائیں گے یعنی ایک ہارمونز سے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ جسے نومل سمجھ رہے ہیں کہ ہارمونز ہی تو خراب ہیں لیکن اس ہارمونز سے پانچ مسائل بلکہ اس سے کئی زیادہ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے کہ اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو ایک تو روحانی ٹریٹمنٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو یونانی دواؤں سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ لیں گی تو وہ آپ کا سالوں سال علاج چلے گا ٹھیک ہوں گے دوبارہ خراب ہوں گے یونانی میں اور یوں کہلیں کہ ہربل ٹریٹمنٹ جو اللہ تعالی نے ہمیں نوازی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں توفہ ہے دیسی جڑی بوڑیوں کا جس سے میڈیزن ہی بنتی ہیں تو وہ اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو بداؤڈ سائیڈ ایفیک کیونکہ اس میں کیمیکلز نہیں ڈالتے جیسی آئی ہے ویسی ہم پارڈر بناتے ہیں ویسی جو ہے اس کو ملا کہ جو ہمارا پروسس ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس سے ہم دیتے ہیں آپ کو تو نمبر موجود ہے ڈسکرپشن میں ہارمونز کی دوائی بھی مگائیں وظیفہ بھی کریں سورہ رحمان کسرس سے پڑھا کریں سورہ رحمان ہر مسائل کا لے اور اپنے اوپر دم بھی کیا کریں اس کا پانی بھی پیا کریں انشاءاللہ تعالی بلکل ٹھیک ہو جائیں گی بلکہ دوسری بیماریاں بھی آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی السلام علیکم رحمت اللہ